اپوزیشن کی طرف سے استیفے دینے کا آغاز نون لیگ کے معروف رکن قومی اسمبلی نے استیفہ دے دیا اپوزیشن اراکی نے اسمبلی کی طرف سے اسمبلیوں میں استیفوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے سرگودہ سے مسلم نگنون کے رکن قومی اسمبلی چودری حامد حمید نے اسمبلی سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استیفہ کا یادت کو بجھوا دیا ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی طرف سے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے فیصلے پر عمل درامل شروع ہو گیا اور سرگودہ شہر کے حلقے سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے درینہ ساتھی مرہوم رکن اسمبلی اور میر چودری عبدالحمید کے بیٹے مسلم نون کے رکن قومی اسمبلی چودری حامد حمید نے نے نائنٹی سرگودہ شہر سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استیفہ پارٹی کا یادت کو بجھوا دیا میں نے استیفہ اپنی پارٹی کی قیادت کو اس لیے جمع کروایا ہے کہ چونکہ نان پولٹیکل ایکٹر جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں مشیر ہو وزیر ہو جن کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ آج حکومتیں چلا رہے ہیں وہ لوگ آج مشورے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نون الیکٹڈ اور غیر جمہوری رویے سے دل برداشتہ ہو کے عوام کا جو آج سیلاب ہے جو مہنگائی ہے جو لا قانونیت ہے جو آج انہوں نے پیٹرولیوم کی مسنوات گیس کی مسنوات کہ کس کس چیز کام رونا روئے ہیں یہ استیفہ میں نے اپنی قیادت کو جمع کروایا ہے جنہوں نے اپنے استیفے میں تحریر کیا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ہدایت پر اور اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے یہ انتہائی نہ گزیر ہو چکا ہے میرے ملکی وسائل نہ ہونے بجلی گیس عدویات آٹا چینی ڈالیں پٹرول سبزیاں پھل مہنگا کرنے ملک میں بے روزکاری لانے لا قانونیت بڑھانے پر میڈیا پر پابندیاں لگانے پر اپوزیشن پر ناجائز مقدمات بنانے پر کشمیر کا سودا کرنے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کادیانیوں کی بجا حمایت کرنے پر علماء کی تسلیل کرنے پر غریب کو غریب تر کرنے پر میں اور میری جماعت کی عالی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت نہ اہل اور کرپت ہے جو اس ملک و قوم پر بوجھ بن گئی ہے اس لیے سے گھر جانا چاہیے ان حالات کے پیش نظر میں اپنی نشست حل کا این اے نائنٹی سرگودہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں میرا جینا مرنا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور میں اپنی قیادت کے ہر فیصلے کا پابند رہوں گا اور قدم قدم پر میا نواز شریف اور میا شہباز شریف کے ساتھ تھا ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ساتھ رہوں گا معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ اے میں نے اپنے استیفے مریم نواز کو پیش کریں گے جو سپیکر کو فلحال پیش نہیں کیے جائیں گے